ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ جو پشتون مومنٹ کے منظور پشتین ان کی طرف سے دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ریلی کی اپنی اور اس میں فوج کے خلاف نعرے لگے اور انہوں نے یہاں تک بولا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو ہے یہ ری فارم اتاری تھی ان کی یا پینٹس اتاری تھی ان کی اور ہم خال اتار دیں گے سر کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ پاکستان میں بات کی جا سکتی ہے تو یہ جو چینج آیا ہے بلکہ میں آپ کو وہ کلپ اگر آپ مجھے پرمیشن دے میں آپ کو وہ کلپ دکھانا چاہوں گی پھر ہم بات کرتے ہیں پھر ہمارے فہدونوں کا تاریخ سنو کہ بجماسوں کا ہم کیا حال بناتے ہیں بنگالیوں نے بنگالیوں نے ان کے فکموں نکالیتے اگر فہدون اور ملوچن کے چمنے نکالیں گے سر کبھی دیکھا نہیں اس طرح سے کہ یہ قسم کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان میں چلی ہو یا کسی کی اتنی کہنا چاہیے تنی جرت ہوئی ہو تنی ہمت ہوئی ہو الگ سے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہو لیکن ایسے پولیٹیکل ریلی میں کھڑے ہو کے بلکہ ایک ویڈیو پرمیشن میں ایک کلپ آر دکھاؤں گی جبکہ آپ کے گھروں تک طالبان پاس آ چکے ہیں کیونکہ جو اصل دیشت کرتے ہیں جو اصل دیشت کرتے ہیں وہ تی ایک شیو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج فیل مکارکار میں نے لکھتی ہوئی ہے ہی سب سے پہہے کہ یہ دوری جنگیں بند کی جائے دوسرا کہ تمام لاکھتاب کیا تو فرپ آئیسوں پہ آز آز کیا جائے اور سیسرا کہ تمام جرنیل جنہوں نے اصل کے ساتھ غزاری کی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ غزاری کی ہے ان کوئٹ پرشل کیے جائے میں اپنی بات کا اعتدام اک لارے سے کروں گی اور میں کہتی ہوں کہ اس نارے کا جواب جیش کیوں تک سنا جائے یہ جو جیسے کردی ہے یہ جو نارا ہے یہ تو کافی پرانا نارا ہے نا جی بالکل لیکن سر یہ لگا کرتا تھا انڈیا میں ہم سنتے تھے انڈیا سے لوگ کہہ رہے ہیں چاہے وہ پینلسٹ ہوں چاہے انڈیا کے جو بات کرتے ہیں وہ لوگ ہوں لیکن اب یہ کھلن کھلہ یہاں پر بات ہو رہی آپ کے خیال سے یہ چینج کیوں آیا پاکستان میں کہ اب لوگوں میں تنی ہمت ہو گئی ہے دیکھیں میرے خیال سے یہ تو دروازہ عمران خان نے کھولا ہے نا اس سے پہلے عمران خان کے پہلے چھے مہنے میں بھی ہی وز ہپنگ کہ یہ فوج ان کے خلاف ان کے طرف ہو جائے گی سو ہی وز جس ٹارگیٹنگ باجوا کو اور کسی اور کو اس کے بعد ہی سٹارٹڈ ٹارگیٹنگ دی آرمی اور آرمی کے خلاف باتیں بولنا اور آرمی کے خلاف چیزیں کچھ بھی کرنا بہت آسان آپ کا پتہ ہے یہاں پہ پاکستانی امریکنز آج سے دس بارہ سال پہلے مجھے مسجد میں کنفرنٹ کر دیتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کریٹسائز کیا پاکستان کی ایسا جیسا پاکستان کی آرمی is like morally perfect جس کی مطلب you cannot criticize it it was above discussion یعنی ہر چیز وہ جو کہتی ہے ملک کے لیے کرتی ہے لیکن وہ بھنڈا پھوڑ دیا ہے امران خان نے he has made it یہاں پہ بھی امریکہ میں بھی لوگ فوج کو اتنا criticize نہیں کرتے وہ politicians کو criticize کرتے they assume مطلب assume ہی نہیں کرتے کہ ایراہ میں military failure ہوا ہے political failure military did what it was asked to so thank you for your service اس طرح سے respect کرتے ہیں فوج کی لیکن انہوں نے میرے خیال سے فوج کی legitimacy ہے وہ permanently کھول دی ہے اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پرسلون اتاری میں تو خال اتار دوں گا ان بندوں پہ نظر رکھیں ملسی کے فوج کچھ کیا ہے individually کیا ان کے اوپر آپ کی عاد ہے امران خان کے زمانے میں فوج کو insert کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر cases داری ہو جاتے ہیں سر یہ تو کئی بار جیل جا چکے ہیں منظور پشتین کو تو کئی بار جیل سے آنا جانا انکل اگر رہتا ہے لیکن سر پھر بھی ابھی ابھی امران خان کی بھی بات ہے لیکن سر امران خان سے پہلے بھی کئی لوگ جو تھے وہ نواب اکبر بکٹی اور کئی لوگ جو تھے وہ بات کیا کرتے تھے پاکستان فوج کی لیکن شاید امران خان کے زمان میں سوشل میڈیا ایکٹیو ہے تو زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے پہلے اتنا نہیں پتہ لگتا ہوتا ہوگا لیکن کوئی چینج آئے گا ایسے ان باتوں سے آپ کو لگتا ہے کوئی پریشر بنے گا فوج میں نہیں فوج کے اوپر تبدیلی نہیں آئے یہ فوج کا چکر ایسا ہے 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 جس کے وجہ سے فوجی بننا ایک بہت ہی پروفیٹیبل ایکسرسائز ہے پاکستان میں بنیز بات ہے آپ کو یاد ہے تھوڑے دل پہلے کسی نے ویڈیو بنایا تھا ایک انڈین جنرل کے گھر کا کتنا وہ سیمپل لائف سٹائل تھا ان کا مجھے گورف تھے بنایا تھا جی ہاں so it was such a simplistic lifestyle so india میں فوج اگر آپ کو پیسہ کمانا رہا ہے تو آپ فوج میں نہیں جاتے you know so پاکستان میں it's a different thing you you can realize that it will it can be a very profitable exercise in fact آپ کے پاس کی جتنی بھی government کے employees ہیں they make مطلب ان کی جو آمدنی ہیں وہ جو اب ان کے relative اگر دوسرے ملکوں میں دیکھیں اس سے بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ extract کرتے ہیں sources اگر فوج یہ چیزیں نہیں کری نا تو then اس کا stature ختم ہو جائے گا مطلب it's like saying کہ آپ نے civil اور military کا balance restore کر رہے نا یہی تو پوچھ رہے ہیں آپ کہ balance restore ہوگا یا نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے فوج کو national security کی policy بنانے کا حق دیا گیا that has to be taken away سمجھنا آپ کے آپ policy نہیں بنا سکتے policy تو government بنائے گی آپ policy کو implement کریں تو یہ جو سارے مطلب انہوں نے سامپال رکھے نا جو backyards ہیں ہلیری نے کہا تھا وہ یہ سامپ ان کو ہی کاٹنے کے لیے اب دوڑ رہے ہیں because you are not giving them what they want اور میرے خواہ سے یہ جو ٹی ٹی پی کا problem ہے دو ہزار چودہ سے چل رہا ہے اس سے پہلے بھی تھے 1990s میں اگر آپ جا کے دیکھیں نظام محمدیہ بلکے movements ہوتے تھے اسی علاقے میں right so this is even pre-date اگر آپ طالبان سے پہلے سے چل رہا ہے یہ مسئلہ is not something new تو تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں ایک سیمپل سی solution دیتا ہوں which is very difficult to implement کہ یہ جو مذہبی extremism ہے نا اس کا نتیجہ ہے یہ political extremism or terrorism تو جب تک آپ اس کو extremism وہاں سے نہیں نکالیں مطلب اور ایک عجیب سا چیز ہے مطلب یہ خود لوگ اگر آپ ان کی زندگی کو personally scrutinize کریں نا تو they are not probably living by the sharia in their lives ان کو شریعہ کا demand کرنا بہت بڑا زور ہے ایسا جیسا کہ مر جائیں گے ورنہ شریعہ اگر نافذ نہیں ہوا تو مار ڈالیں گے مر جائیں گے لیکن جب آپ کو freedom ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چلائیں جیسا کہ امریکہ میں میرے کو کوئی نہیں روکا نماز پڑھنے سے یا روزہ رکھنے سے یا شراب نہیں پینے سے i can follow the rules on my own مجھے law کی ضرورت نہیں تو ایک قسم سے ایک i don't understand کہ یہ کیسا ایک بہانہ سیاست کا ایک بہانہ بن گیا ہے مر سب اور اس کو weaponize کر دیا ہے انہوں نے people have to recognize کہ یہ ethnicity کا چکر ہے یہ جو پشتون ہے it is not about religion وہ بہانہ religion کا لے رہے ہیں but i think pakistani government should just ignore the islamic rhetoric اور اس کو ایتھنک extremism اور جس طرح سے جیسے بنگلہ دیش بنا وہ اس طرح سے یہ پختونستان بنانے کے چکر میں ہیں وہ basically that is what you may have an islamic government یا they may become democratic وہ بات کی بات ہے so they should treat it basically as a secessionist separatism ethnic separatism ki طرح دیکھنا چاہیے یہ movements کو اور کیونکہ جب تک وہ اسلام کے انڈر چھڑ رہے ہیں it is like saying کہ ٹھیک ہے اگر ہم پاکستان میں اور اسلام لے کے آ جاتے ہیں تو شاید یہ خاموش ہو جائیں گے i don't think so آپ کیتنی بھی شریعت نافذ کر لیں اسلام آباد میں یہ یہ protest movements چلتے رہیں گے because in reality they are ethnic separatism ہے وہ اور basically بلچستان اللہ پختونستان اللہ that is where they are going you know آپ کا سندھ کا بھی چھوٹا سا movement ہے so it is a failure of national integration کہ سکتے ہیں